گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ حضرت و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھونوں سے مزین ہوتا ہے اچھے چینیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں ڈائری اور کلم بھی اپنے پاس رکھ لیجئے اہم مدنی پھول تحریر کیجئے انشاءاللہ سو جل علم دین کا ایک مدنی گلدستہ آپ کا تیار ہو جائے گا آئیے درود پاک کی فضیلت پیش کی جاتی ہے حمیل سنت کا رسالہ ہے کفن کی وافصی اس میں پیارے آقا مدنی مصطفی علیہ السلام کا ایک فرمان لکھا گیا ہے درود پاک سے متعلق کہ فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا پھر اشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد مدنی چینل کے ناظری ہمارے ساتھ دالفتہ علی سنت کے مدنی اسلامی بھائی تشریف فرما ہے سلسلے میں ہم ان کو مرحبہ کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکت اعتا فرمائے حضور ویل اور وسیعت میں کیا فرق ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والورسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل اور وسیعت ویل جو ہے وہ انگلیش کا جو ہے ورڈ ہے جی اور اس کے معنی ایک تو ہیں خواہش کے یعنی وسیعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وسیعت بھی جو ہے وہ کی ٹرانسلیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ویسے اس کے معنی خواہش کے ہیں سوئی تو دیگر اقوام کے اندر اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر جو ہے وہ ویل جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے اور قانونی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ویل کا نفاظ ہوتا ہے لیکن وسیعت اور ویل کے اندر ایک فرق ہے وہ یہ کہ ویل جو ہے وہ خواہش ہی ہوتی ہے یعنی مرنے والا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ میرے انتقال کے بعد میری خواہش کے مطابق تقسیم کیا جائے اس میں کوئی حد بندی بھی نہیں ہوتی کہ کتنا جو ہے وہ خرج کیا جائے آپ پورے مال کی بھی ویل کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جس چیز کی چاہیں آپ ویل کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی جو خواہش ہے وہ جائز ہے ناجائد ہر طرح کی جو ویل کی جائے گی اس کو پھر پورا کیا جاتا ہے کروایا جاتا ہے قانونی طور پر اس کو جو ہے وہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے جبکہ وسیعت جو کہ ایک اسلامی حکم ہے جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو وسیعت کر کے انتقال کرے گا تو وہ شہید جو ہے مرے گا شہادت کی حالت میں مرے گا تو اس میں یہ ہے کہ انسان کے صرف خواہش کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ فضیلتیں نہیں ہیں کیونکہ مسلمان کو تو اپنی خواہشات نفس کو توڑنے کا اور روکنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال سے میں اپنے مرنے کے بعد کوئی جائز اور نیک کام کر سکوں نیک کام سے مجھے فائدہ ہو صدقہ جاریہ کے طور پر یا جو جائز کام ہے تو اس سے اس طور پر فائدہ ہو کہ اس سے میرے دیگر دوست احباب آئیزہ اقریبہ ان کو فائدہ پہنچیں وہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے کہ حسن سلوک ہے صلح رحمی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اگر وسیعت کرتا ہے یہ سے رشتہ داروں میں کسی کے لئے وسیعت کر دی کہ وہ وارث نہیں بن رہا یہ سے بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنتا تو اب یہاں پر جو ہے وہ شریعت متہارہ یہ کہتی ہے کہ دادا جو ہے وہ وسیعت کر دے اپنے پوتے کے لئے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتا ہے یا پوتی ہے یا جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بیٹے کی جو ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کی فرما بردار بہو ہے اس کے لئے کوئی وسیعت کرنا چاہے تو وہ وسیعت کر دے تاکہ اس کے جو آگے کے معاملات ہیں زندگی گزارنا ہے کہ ان کے اندر آسانی ہے اسی طریقے سے پڑوسی ہیں دور کے رشتہ دار ہیں حاجت مند ہیں ان کے اندر بہت سے ایسے ہیں جو کہ وہ ڈے ٹو ڈے پر گزارا کرتے ہیں ان کے پاس اگلے دن کے لئے کچھ نہیں ہوتا اگر ان کو کہیں سے کوئی ایک تھوڑا مال آ جائے تو وہ اپنی معاش کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں وہ اپنا روزگار اچھا کر سکتے ہیں ان کے لئے وسیعت کر جائے گا تو یہ بھی صدقہ اور صلح رحمی ہیں اور تیسرے سٹیپ پر آتا ہے کہ صدقہ جاریہ کی جو ہم نے بات کی کہ مسجد کے اندر مدرسے کے اندر ان چیزوں کے لئے آپ وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ ان وسیعت سے آپ کے مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے گی ثواب ملتا رہے گا مدرسے میں تعلیم قرآن ہوگی ثواب ملتا رہے گا تو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جبکہ جو ویل ہوتی ہے اب اس کے اندر کسی نے اگر دیکھیں وسیعت ہے وسیعت کسی نے ناجائز چیز کی کر دی کہ مثلا میرا پیسہ فلان کنسرٹ میں لگا دیا جائے یا فلان ناجائز ادارے میں لگا دیا جائے جس کا کام ہی اس طرح کے میوزیک یا دیگر آرٹ کے آپشنز کو فروغ دینا ہے اب لوگ اس کو فلاہی کام سمجھتے ہیں لیکن وہ کام اگر ناجائز ہے تو اس کے اندر فلاہ کہاں فلاہ تو ماننے کامیابی ہے اور کامیاب تو وہی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کرے زکاة دے احکام شریعت اور احکام اسلام پر عمل کرے خواہشات کو پیچھے پھیک کر دین اسلام کی تباہ میں اپنی زندگی گزارے تو اس کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہرائیت پر ہیں اور یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں تو اصل تو یہ فلاہ کے کام ہیں جن کے ذریعے سے بندہ فلاہ آخرت پاتا ہے فلاہ دنیا پاتا ہے لیکن معاشرے میں جن کو فلاہی کام کہا جاتا ہے ان کے اندر جو بعض ناجائز کام ہیں ان کے لئے اگر کوئی ویل کر جاتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ وسیعت کر کے جائے گا تو شریعت متحرہ یہ کہتی ہے کہ اس کو ہرگز پورا نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ کسی ناجائز کام کے لئے وسیعت کر کے جائے اسی طرح وارث کے لئے وسیعت کرنا تو اس کی بھی شریعت نے جو ہے وہ حدود بیان کر دی کہ وارث کو تو اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی حصہ دے رہا ہے ویل کے اندر اگر اس نے پوری ویل جو ہے وہ اپنی کسی ایک بیٹے کے نام لکھ دی اس کے مطابق کی نافذ ہوگی قانونی اعتبار سے دیگر وہ رسہ جو ہے وہ شکل دیکھ رہے ہوں لیکن وسیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بندے کو اپنے تہائی مال کے اندر اختیار دیا ہے تو اس کی حد بندیاں مقرر کی ہیں کہ اندہن بندیوں کے اندر حکام شریعت اور حکام اسلام پر عمل کرتے ہوئے جب اس میں وہ کوئی عمل کرے گا تو اس کے اس عمل کو رکھا جائے گا باقی رکھا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا بلکہ اگر اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا تو شریعت متحرہ اسے ہٹا کر اس پر عمل کرواتی ہے قاضی اسلام کے ذریعے سے لیکن اگر وہ ناجائز چیز کی طرف چلتا ہے باطل چیزوں کی طرف چلتا ہے حدود شریعت کو پھلانگ دیتا ہے آگے کی طرف چلے جاتا ہے تو یہ بھی کتنا پیارا شریعت کا حکم ہے کہ اب شریعت اس کے اس عمل کو روک دیتی یعنی ویل کے اندر کہہ کے کچھ کر کے چلا گیا اب وہ وہاں سوچ رہا ہوگا جب آخرت میں قبر کے اندر کے کاش یہ لوگ میری اس وسیعت پر عمل نہ کریں کہ یہ عمل شروع کریں گے تو مجھ پہ عذاب مزید بڑھتا چلا جائے گا لیکن شریعت متحرہ حکم دیتی ہے کہ اگرچہ اس نے غلطی کر بیٹھی پیچھے یہ مسلمان ہیں وہ اس کو روک دیں تاکہ اس کے لیے گناہ جاریہ نہ بن جائے عذاب جاریہ کا سلسلہ نہ بن جائے تو شریعت متحرہ کے ہر حکم کے اندر بیش بہا حکمتیں ہیں اور ہر طور پر انسان اور مسلمان کا فائدہ ہی فائدہ ہے ویل کو پورا کرنا ضروری تو نہیں ہے اس حوالے سے لازمی سی بات ہے جب ہم شریعت یعنی قانونی اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ویل کیونکہ ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے تو قانونی اعتبار سے لوگ اس ویل کو نفاظ کرتے ہیں یا اس کے اوپر سارے کیسز چلتے ہیں لیکن اگر کسی نے ویل کی ہے یا خدا نخواستہ وسیعت کی ہے ناجائز چیزوں کی تو اس کی بھی شرن اجازت نہیں ہے اس میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا ویل کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ الفاظ وسیعت کے مطابق تمام دائرہ کار میں آتے ہیں یا نہیں اگر وسیعت کے دائرہ کار میں اس کی جتنی چیزیں آئیں گی ان کو لیا جائے گا اور جو چیزیں اس سے آؤٹ ہوں گی ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اتیش چینل کے ناظرین غیل اور وسیعت کا ایک بنیادی فرق الحمدللہ آج ہمیں سیکھنے کو ملا آئیے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں چیزیں نیتوں کے ساتھ آپ کی کورس کو جی کورس دیجئے گا میرا نام ہے اگران محمود ہے نشاءالکورس سے بات کروں سوال صرف یہ تھا کہ ابو لوگ تین بھائیں ہیں اور بینیں ہیں ان کی تو ان کے خوالصہ فوتو گئے ان کی جو براست تھی اس سے پہلے اگلی فوتو میں سے پہلے انہوں نے تین تیسرا حصہ جو تھا ابو کے نام کروا دیا تھا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا اگلی کول سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ جو دینا ہے جو ہم نے دے دیا ہے وہ ہم نے اپنے والد صاحب کے مکان کا دیا ہے جو ہم نے فروخت کر کر ان کو دیا ہے ابھی ہم نے اپنے مطلب کمائی سے ہم نے اپنا خود کام کر کے پیشے کم آ کر ہم لوگوں نے اپنا ایک اور مکان خرید ہے آیا اس میں ہم لوگوں کی بہنوں کا حصہ ہے اس میں ہمارے ساتھ کام کرنے میں ہماری دکار پر ہمارے والد صاحب بھی کٹتے تھے تو ان میں ہماری بہنوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ ہماری رہنمائی فرما دیتی ہے گا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں پہلی کول تھی امران بھائی کی تین بھائی اور بہنیں وغیرہ اس حوالے سے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کے نام دادا نے حصہ کر دیا تھا اپنی زندگی میں اتہائی حصہ تو دیکھیں حصہ نام کر دینا اس کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ زبانی نام کر دیا یا قانونی طور پر نام کر دیا لیکن زندگی کے اندر دادا نے ان کے والد کو قبضہ نہیں دلائیا اس جگہ پر اس زمین پر اس مکان پر اس پلوٹ پر تو اس صورت کے اندر دادا کے انتقال تک اگر قبضہ نہیں ہوا تو دادا کے انتقال کے ساتھ یہ جو نام کرایا تھا یہ حبہ کہلاتا ہے شران گفت کہلاتا ہے یہ باطل ہو جائے گا کہ حبہ بغیر قبضے کے مکمل نہیں ہوتا تو جب قبضہ مکمل نہیں ہوا اور دونوں میں سے کسی بھی ایک اگر انتقال ہو گیا تو وہ دوبارہ حبہ کرنے والے کی ملکیت پر ہی وہ چیز واپس لوڑ جاتی تو اس صورت کے اندر تو یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ بھی تمام وراثہ میں ہی تقسیم ہوگا دادا کے ان کے دادا کے تمام وراثہ میں اور اگر زندگی میں انہوں نے باقائدہ نام کروانے کے بعد ان کو قبضہ بھی دلا دیا تھا تو اس صورت کے اندر وہ ان کے والد کی ہی ملک ہے اس صورت میں اس حصے کے اندر جو ہے وہ ترکہ نافذ نہیں ہوگا وراثت نافذ نہیں ہوگی باقیہ جو دادا کا مال ہے اس کے اندر تمام وراثہ کا حصہ موجود رہے گی بہنوں کو حصہ دے دیا والد کے مکان سے اب بھائیوں نے اپنی کمائی سے نیا مکان بنایا تو کیا اس میں ملے گا حصہ بہنوں کو حصہ دینا جو ہے وہ مکان سے دے دیا اصل میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو رہائش کا مکان ہے یا اگر کوئی مکان ہے جائداد وغیرہ اس میں تو جو ہے وہ حصہ موجود ہے بہنوں کا یا دیگر وہ رسا کا لیکن چونکہ کاروبار ایک تو والد صاحب کے زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتی آخر عمر میں بزرگ ہو جتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اولاد کے سپورٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تم ہی سنبھالو اس چیز کو اور سارے معاملات تم ہی دیکھو تو اس طور پر جو ہے وہ بیٹے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ماں کا یا بہنوں کا حصہ نہیں حالانکہ بالکل غلط بات ہے جو بھی مرنے والے کا مال ہے اس تمام میں ترکہ تقسیم ہوگا اس تمام میں تمام ورسا کا حصہ ہوگا جس طرح جائداد منقولہ میں ہیں اسی طرح غیر منقولہ کے اندر اور کاروبار چونکہ جائداد منقولہ ہے کہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اس میں بھی جو ہے وہ ترکہ تقسیم ہوگا اب یہ کہ ہم نے اپنی کمائی سے جو ہے وہ مکان بنایا کاروبار کیا تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ والد نے شروع کیا والد کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہا بیٹے بڑے ہوتے گئے والد جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو کاروبار میں شامل کرتا رہا مہینے کی کچھ جیب خرچی دیتا رہا باقیہ گھر کا پورا گھر جو ہے وہ اسی دکان سے ہی چلتا رہا اسی کاروبار سے چلتا رہا تو اب اگرچہ بعد میں سارا کاروبار جو ہے وہ سنبھال رہے بیٹے ہوں باپ گھر پر بیٹے ہوں جب بھی یہ سارا کاروبار ہے والد کا ہی یہ سمجھنا کہ اب والد صاحب گھر پہ بیٹے گئے اور اب یہ کاروبار ہم سمال رہے ہیں ہمارا ہے تو ایسا نہیں جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیرون ملک میں رہتا ہو اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی پوری ملازمین کی فورس سے اپنی کسی کمپنی کو چلائے اور مینیجر بولے کہ یہ تو کمپنی پوری میں چلا رہا ہوں تو لہذا میری ہے تو ہرگز ایسا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر لازمی سے واضح ہے کیپٹل انویسمنٹ جو ہے وہ ساری مالک کی ہے تو وہ مال اسی کا شمار ہوتا ہے جو افراد کام کرنے والے ہوتے ہیں یا تو وہ جب والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہوتے وہ حسن سلوک گھر کے سارے معاملات اس طور پر کر رہے ہوتے ہیں والد کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں یا اگر کسی جگہ پر اجرتے ہو جاتی ہے کہ بھئی پرمن جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ آپ کو دیئیں گے باقی جو ہے وہ گھر کے آخراجات میں چونکہ سارے ہی شامل ہیں وہ دکان سے ہی پورے ہوں گے تو اس صورت میں وہ سارا کا سارا کاروبار والد کی ہی مل کیا تھے چاہے والد جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ کاروبار میں انوالو ہوں یا نہ ہوں اب اگر والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت جتنا مال اس کے اندر موجود ہے یہ سب کا سب ترقے میں تقسیم ہوگا سب اس کے اندر وارث ہوں گے سب اس کاروبار کے بھی مالک ہوں گے اب بعد انتقال کیا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار جو ہے وہ بھائی چلا رہے ہوتے ہیں تو بھائی چلاتے رہتے ہیں اب اس میں اگر جو سمجھدار افراد ہوں گے تو وہ اپنی بہنوں وغیرہ سے جو ہے وہ یا دیگر ورسہ سے والدہ سے اجازت لے لیں کہ بھائی اب آپ کی اجازت سے ہم یہ کاروبار جو ہے وہ چلاتے ہیں بگر سب کی اجازت سے یہ کاروبار چلائیں گے تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہوگا کہ اس کاروبار سے جو بھی نفع ہوگا تو جس کا جو حصہ تھا اس حصے کے مطابق وہ اس نفع میں سے حقدار ہوتا رہتا اور اگر خدا نہ خواستہ کل کو نقصان ہوا کاروبار میں تو پھر اس صورت کے اندر ہر ایک کا اپنا حصہ خود بخود ہی اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا اور اگر بھائیوں نے نہیں پوچھا بہنوں سے والدہ سے یا کوئی ایک بھائی چلا رہا تھا اس نے دیگر بھائیوں سے نہیں پوچھا تو اس صورت کے اندر جو نفع ہوگا تو جو شخص چلا رہا ہے وہ ایک ہے یا دو چار بھائی ہیں ان کا اپنے حصوں کے مطابق تو اس میں سے نفع لینا جائز ہوگا لیکن والدہ اور بہنوں کا حصے کے مقابلے میں جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ ان کے لئے مل کے خبیص ہے پاک مال نہیں ہے ان کے لئے حکم یہ ہے کہ یا تو اس کو صدقہ کر دیں یا پھر جو ہے وہ والدہ اور بہنیں جو حقدار ہیں جن کا حصہ ہے انہیں دے دیں اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ انہیں دیں کہ ایک تو ان کا مال اس کے اندر لگا ہوا ہے پھر دوسرے کو صدقہ کرنے کے بنسبت اپنے کو دینے کے اندر حسن سلوک اور صلح رحمی بھی پایا جاتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ جو ہے وہ بہنیں کام نہیں کر رہی ہیں یا والدہ کام نہیں کر دیں ہم سارا کام کر رہے ہیں تو اس طور پر ہم وہ کریں گے تو یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے جب وہ والد صاحب کا کاروبار تھا تو اس سے جو بھی نفع ہوگا اس کے اندر سب ہی حصے دار ہوں گے اچھا اگر اس سے انہوں نے کوئی جائداد خریدی اس کاروبار سے جو کہ والد صاحب کا تھا والد کے انتقال کے بعد جو نفع ہوا اس سے جائداد خریدی تو اس صورت کے اندر اس مکان یا جائداد کے اندر تو بہنوں کا حصہ نہیں ہوگا لیکن وہ یہ کہ ان کے لیے جو اس کاروبار سے جو انہوں نے نفع اٹھایا اتنا ہی پاک ہوگا جتنا ان کے حصے کے برابر تھا دوسروں کے حصوں کا جو نفع اٹھا رہے ہیں وہ ان کے لیے ملکے خبیص ہے ناپاک مال ہے جسے صدقہ کرنا یا ان حصے داروں کو دینا ضروری ہے اور اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ والد صاحب کا کاروبار تھا ہی نہیں بھائیوں نے ہی جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ اپنا بنایا تو اب اس صورت کے اندر بھائیوں کا اپنی بہنوں کو اپنے کاروبار میں سے حصہ دینا جبکہ پہلے والد کی جائداد میں سے دے چکے ہیں یہ ضروری نہیں کیونکہ بہنیں ان کی جو ہے وارث اس طور پر نہیں ہیں ہاں اگر کسی بھائی کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب پیچھے جو ہے وہ اگر بہن بھائی ہیں اور والد موجود نہیں ہیں تو اب بہن اور بھائیوں دونوں کو حصہ ملتا ہے اس صورت کے اندر وہاں سے حصہ آئے گا لیکن عام طور پر کہ بھائی زندہ ہیں اور ان کا اپنا ہی ٹوٹلی کاروبار تھا اور اس میں سے وہ حصہ ان کے اوپر نافذ ہو ایسا ضروری نہیں ہے والد کی جائداد میں سے حصہ دینا لازم تھا والد کی ترکے میں سے دینا لازم تھا وہ چاہے جائداد تھی یا دیگر مال تھا اس میں سے دینا ضروری ہے پدی چنل کے ناظرین کتنا حساس معاملہ ہے کتنا نازوک معاملہ ہے اور اس میں عموماً سنجیدگی نہیں پائے جاتی اور دیکھا جائے تو کتنے گناہوں کا ایک مجموعہ یہ بن جاتا ہے جب بھی گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو ظاہرے دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے جب بھی والد کا انتقال ہو والدہ کا انتقال ہو جو بھی ایسا معاملہ ہے تو فوراں ہی سمجھ میں یہ آتا ہے جس طرح ہم نے سلسلوں میں سیکھا کہ اسی وقت میرا یہ سوال ہے سوال میرا یہ ہے کہ میں مزدور ہوں میں مزدور ہوں کام کرتا ہوں جورڈن میں پاکستانیوں سندھ کا اور لانکہ نکاح ہوں میرا سوال یہ ہے پہلا کہ جب بھی میرا مالک چلا جاتا ہے میں اس کے پیچھے جو بھی ہے کھاتا ہوں یا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ مہربانی کر کے تو انشاءاللہ بتانا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ میرا ایک دوست اوڈن میں جو میرے لئے کو دروہ ہوں بہت زیادہ علاج کیتے ہیں مگر علاج نہیں ہدا گیا کیا وہ نماز مسجد جہاں کے پڑھ سکتا ہے یا مسجد نہیں جا سکتا اب وہ روجے بھی آ رہے ہیں تو بڑا پریشان ہیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگری کو تو میں نے یہ پوچھتا ہے کہ مزاروں پہ جانا یہ جائز ہے کیا یا نہیں جائز انشاءاللہ عرض کرتے ہیں مزدور ہیں مالک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں خوف خدا والے لگتے ہیں اسلامی بھائی ماشاءاللہ ان کی پیچھے کھانا پیننے کیلئے جائز ہے مالک کے پیچھے کھانا پیننے تو اس کے اندر تو دیکھیں ان کے مالک کی طرف سے اجازت جو ہے وہ کس قدر ہے کہ اگر یہ وہیں رہتے ہیں اور کھانے پینے کی ان کی موجودگی کے اندر بھی جو ہے یہ کھاتے پیتے ہیں اور ان کی طرف سے اجازت ہے تو ان کی غیر موجودگی میں بھی اتنا ہی کھانا پینا جو ہے وہ ان کے لئے جائد ہوگا جتنا ان کی موجودگی میں کھاتے تھے اور اگر جو ہے وہ ان کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ نہیں کھاتے اور پھر پیٹ پیچھے کھا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر شک و شبہ خود ہی جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ مالک کے سامنے نہیں کھا رہے پیچھے کھا رہے ہیں اس کو پتا چلے گا تو وہ ڈانٹے گا یا مایوب سمجھے گا تو اس میں سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے یہ اور اس طرح کے کئی مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر ڈاؤٹ فول ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اس کے اندر پیٹرول لیا ہے اب اتنا پیٹرول بج گیا ہے تو اب اس پیٹرول کو کیا کریں کیا کریں فلان چیز کے پیسے لیے ہیں یہ پیسے بج گئیں واپس کریں کیا کریں لے بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں برا نہیں مانے گا تو ان سب معاملات کے اندر سب سے بہتر حلی ہے کہ آپ صاحب معاملہ سے وضاحت کے ساتھ پوچھ لیں کہ یہ معاملات جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی غیرموجودگی میں یا آپ کے پیچھے یا دیگر آپ کی موجودگی کے اندر بھی کہ آپ پچاس روپے پیٹرول کے دیتے ہیں چالیس کا لگتا ہے اس کا ہم حساب نہیں رکھ پاتے یا تو آپ کو حساب بتا دیں یا یہ کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تو اس سے واضح طور پر پوچھ لیں لیکن یہ پوچھیں اسی سے جو کہ مالک ہو اس کے نیچے جو نمائندے ہو جن کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اجازت دیں تو ان کی اجازت کافی نہیں ہوگی ان طرح کے معاملات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نیچے کے آفیسرز کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کر لو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ مالک وہ ہے تو پھر نیچے یہ اجازت دینے والا کون نہ اس کو اس بات کیا آثورٹی ہوتی ہے کہ یہ اجازت دے تو جو اصل مالک ہے اسی سے پوچھا جائے اور جہاں ایسا نہ ہو تو وہاں پر پھر جو ہے وہ ہر صورت کے اندر احتیاط یہ ہے کہ بندہ بچے کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہماری طرف نہ نکلے ہمارا بھلے جو ہے وہ دو چار روپیا کسی کی طرف چلا جائے صحیح غالباً یہ تھا موہ میں بو کے حوالے سے علاج کافی کروایا مسجد میں ان کا جانا کیسا رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے کافی پریشان ہے موہ میں جو بو کا انہوں نے کہا تو اگر موہ میں بو ہے تو اور ایسی بو ہے کہ وہ باہر جو ہے وہ آتی ہے تو اب اس صورت کے اندر تو مسجد کے اندر جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بو کو لے جانا یہ منع ہے حدیث مبارک میں منع کیا گیا ہے اس سے البتہ اس کے لئے علاج کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کوشش کریں یا اگر ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز کھائیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانچ دس پندرہ منٹ بیس منٹ جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ استعمال کر لیں نماز میں تو یعنی بدبو اگر دور ہونا ممکن ہے اگرچہ کچھ وقت کے لیے جتنے وقت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں اس کو استعمال کر لیں اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر گھر میں جو ہے وہ نماز ادا کریں ٹھیک مزارات پر جانے کے حوالے سے کیا فرمائے مزارات پر جانا جو ہے وہ بالکل جائی تھے حدیث طیبہ سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ارشاد فرمائے کہ میں نے اولا تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا لیکن اب زیارت قبور کرو کہ یہ موت کی یاد دلانے والی ہیں تو زیارت قبور کرنا بالکل جائی تھے حدیث طیبہ سے ثابت ہے اور خاص طور پر مزارات اولیاء پر جانا اس کے اندر زیارت قبور کے ساتھ ساتھ ان بزرگ سے استفادہ ان بزرگ کے وسیلے سے دعا ان کی قربت کا حصول یہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر سال مقام اہد شریف کے اندر جو اہد کے شہدہ تھے ان کے جو ہے وہ مزارات پر جو ہے وہ حاضری دیا کرتے تھے اور آج بھی جو ہے وہ اہل مدینہ اور دیگر تمام مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو خاص طور پر جو ہے وہ مزارات اہد پر حاضری دیتے ہیں تو مزارات کے اوپر جانے کے اندر بلکل جائے جائے البتہ اس میں جو آداب اور طریقے ہیں ان کا خاص خیال لکھنا ضروری ہے کہ جب بھی مزار کے اوپر حاضری دیں تو مزار کے بلکل قریب نہ چپک جائیں بلکہ چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر پیتانے کی جانب جو ہے وہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں عیسال سواب کریں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص جو مکمل فاتحہ کا طریقہ ہے وہ پڑھیں عیسال سواب کریں دعا جو ہے وہ کریں ان کے وسیلے سے دعا مانگیں اپنے کاموں کے لئے اور تلاوت قرآن کریم وغیرہ کرنی ہے تو سائیڈ میں کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کریں یاسین شریف اور دیگر صورتیں پڑھ کے اس کا عیسال جو ہے وہ انہیں کریں اور پھر جو ہے وہ مزار کو چھوے بغیر جو ہے ویسے ہی الٹے پاؤں پلٹ آئیں تو یہ جو طریقہ ہے مزارات کی حاضری کا اس کو اپنائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کریں ہاں عورتوں کو مزارات پر جانا منع ہے مزارات پہ بھی اور قبرستان بھی تو عورتیں نہ مزار پہ جائیں نہ قبرستان پہ جائیں گھر سے ہی فاتحہ اور حسال سواب کریں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ پر عورتوں کو حاضری کی اجازت ہے اور وہاں پر ان کو آداب حاضری سکھا کر بھیجا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ کی حاضری قریب باواجب ہے ہاں جو عورتیں ناپاکی کے ایام میں ہوں گئی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کیلئے مسجد نبوی میں جانا پڑتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں عورت کو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے تو اس بات کا خیال کریں گی کہ ان دنوں میں نہیں جائیں گی اس کے علاوہ جائیں گی تو آداب حاضری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر آپ پر سلام پیش کریں گے باتیں سامنے آئیں تو کیا نابالک بھی وسیعت کر سکتا ہے وسیعت چونکہ اپنے مال کے اندر جو ہے وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ ایک طریقے سے حصہ دار بنانا ہے یا اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دینا ہے تو وسیعت کرنے والا جسے موسی کہا جاتا ہے عربی میں تو اس کا جو ہے وہ اس بات کا اہل ہونا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کی اجازت دے سکے چونکہ نابالک اپنے مال کی جو ہے وہ کسی کو نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنا مال کسی کو ہبا نہیں کر سکتا گفت نہیں کر سکتا تو اس لئے نابالک جو ہے وہ وسیعت بھی نہیں کر سکتا صحیح اچھے اسی طرح جیسے دعوت اسلامی کے محل کی برکت ہے کہ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الوقی میں متفان عطا فرمائے اب جیسے کوئی یہ کہ جیسی میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میں پاکستان میں اگر مرتا ہوں تو مجھے مدینے لے کر چلے جائیں یا کوئی دنیا کسی ملک میں مرتا ہے اور اپنے ملک سے اس کو محبت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں دفنایا جاؤں کہ وہاں میرے دارے گھر والے بھی ہوں گے رشدار بھی ہوں گے تو اس حوالے سے کیا فرمائے دیکھیں اول تو اس وسیعت پر کہ وسیعت جو اگر کوئی اس طرح کی کرے تو کیا یہ وسیعت نافذ و لازم ہوگی اور پیچھے جو افراد ہیں کیا ان کے لئے اس وسیعت کو پورا کرنا لازم ہوگا تو ایسا نہیں ہے اس وسیعت کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے اور جو بیرون ملک سے آنے اور جانے کا جو سسٹم ہے اول تو یہ ہے کہ جب انتقال ہو تو جل از جل جو ہے وہ تدفین کا حکم ہے ان تمام معاملات کے اندر تدفین میں تاخیر ہوگی اس سے منع کیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں جل از جل جو ہے وہ تدفین کا ارشاد فرمایا گیا لیکن اب جو معاملہ ہے بیرون ملک کا کہ عمومی طور پر جیسے ہمارے یو ایسے کے ناظرین بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو جو بیرون ملک سے جو میتیں لائی جاتی ہیں اور خاص طور پر لوگ وسیعت کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے پوری زندگی والے امریکہ میں گزاری ہے لیکن ہمیں دفنانہ جو ہے وہ اپنی وطن کی مٹی کے اندر ہی اس میں معاملہ یہ ہے کہ میت کو تکلیف اسی طرح ہوتی ہے جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اور جس طرح زندے کا حقوق ہیں اسی طرح مسلمان میت کے بھی حقوق ہیں مسلمان میت کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانا لازم ہے حتیٰ کہ اس کے بالوں میں کنگی تک کرنے سے منع کیا گیا اب ایک کنگی کے اندر یہ یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی بال پھزیا تو بال کھٹ جائے گا اور تکلیف ہوگی تو وہ اتنی معمولی سی تکلیف سے منع کیا گیا تو بیرون ملک سے جو ڈیڈ باڈیز لائی جاتی ہیں اس کے لئے باقاعدہ ایک تو پوس مارٹم ہوتا ہے جو کہ حرام مسلمان میت کو جو ہے کارٹ پیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے دوسرا جو ہماری معلومات ہوئیں یوکے اور دیگر ممالک کے ذمہ داران سے انہوں نے یہاں تک بتایا کہ باقاعدہ اندر کا مکمل جو ہے وہ سسٹم خالی کر دیتے ہیں باڈی کا بس صرف خول اوپر کا رہ جاتا ہے یہ جو بائر لانے کی ویسے جو ان کو سارے معاملات ہوتے ہیں یہ کیا جاتا ہے تو یہ سارے حرام اور سریح حرام جو ہے وہ کام ہے کہ ایک زندہ تو زندہ اور ایک مردہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرنا تو یہ سخت حرام کام ہیں ان کی تو ہرگز وسیعت نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی وسیعت کرے بھی تو اس کے حباب کو چاہیے کہ اس کی وسیعت کو ہرگز نافذ نہ کریں کہ وہ بھی گناہگار ہوگا یہ وسیعت کو نافذ کریں گے یہ بھی گناہگار ہوگا تو اس کے لیے یہ کہ وہیں پر ہی مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کریں اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے آپس میں کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ جمع کر کے کچھ ڈونیشن جمع کر کے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ علیدہ قبرستان کا بندوبست کریں جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ دفنوں ایسی بھی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ غیر مسلموں کے قبرستان کے اندر بھی جو ہے وہ دفنانا پڑ جاتا ہے تو اس چیز کے اندر تو مسلمانوں کو خود خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کا یہ ایک مذہبی معاملہ ہے کیونکہ مسلمان مییت اگر کافر کے برابر میں ہوگی تو کافر کے اوپر جو ہے وہ عذاب ہوگا اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی اور پھر یہ کہ نیک بندوں کی قرب کے اندر دفنانے سے جو ہے وہ مزید فوائد ہوتے ہیں جیسے وہ واقعہ حکایتیں جس کے اندر ایک مییت کو جب منتقل کیا گیا تو منتقل کرنے سے پہلے جو ہے وہ پھول تھے اور جب منتقل کر دیا تو وہ سامپ بن گئے تو یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے نہ آپ خود وسیعت کریں یعنی اگر آپ یہ وسیعت کر کے آئیں گے تو کل آپ کو یہ افسوس ہوگا آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے ابھی زندگی میں اگر کوئی آپ کے جو ہے وہ پیٹ پھار ڈالے اور ساری آتیں باہر نکال دے تو کس قدر جو ہے وہ تکلیف ہوگی یہ ساری تکلیفیں میت کو مکمل احساسات ہوتے ہیں جب ہی تو میت کی قبر پر تک بیٹھنے سے منع کیا گیا ٹیک لگانے سے منع کیا گیا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یوں ٹیک لگا لوں تو آپ کو شاید نہیں تکلیف نہ ہو لیکن میت کو اس سے بھی منع کیا گیا کہ میت کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تو میت کے حقوق ہیں اس حوالے سے خاص خیال لکھنا بیرون ملک والوں کو ضروری ہے کہ نہ ایسی وسیعت کریں اور اگر کوئی ایسی وسیعت کرے بھی تو اس کو ہرگز ہرگز نافذ نہ کریں شریعت پر عمل کرنا ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا شریعت سے ہٹ کر عمل کیے جائیں گے تو ابھی آپ نے سن لیا کہ کس طرح جو ہے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے پورا جسم خالی کر دیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس طرح کی وسیعتیں نہیں کرنی چاہیے جی کالز دیجئے میرا نام عصر جعوید عطاری ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ابو جو ہیں وہ ایک بھائی ہیں اور ان کی تین بہنیں ہیں اور ہم نے اپنی پوپوں کو بلایا تھا اور میرے ابھی دادا ابو بھی زندہ ہیں اور پاپا نے بلایا تھا بلا کر ان میں کہا تھا کہ آپ اپنا حصہ لے لیں زمین سے لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دادا ابو کو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے لے لیا اور اپنے بھائی کو لے لیا بخش کیا ہم نہیں لیں گی وہ لے نہیں رہی اور کافی دفعہ انہوں کو کہا ہے کہ آپ اپنا حصہ لے ہم دینا چاہتے ہیں ہم نہیں رکھا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بس آپ کو بخش کیا ہم نے نہیں لینا اس میں ہماری رہنمائی کر دیں کہ کیا کرنا چاہیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کور دارالنفتہ سے مجھے میرا یہ سوال ہے جو جائے نماز پہ کعبہ شریف کی جو تصویریں ہوتی ہیں جائے نماز کے اوپر وہ جائے نماز پہ نماز پڑھنا کیسا ہے یعنی کہ کعبہ شریف کا فوٹو یا تصویر جو ڈیزائنگ جائے نماز کے اوپر ہوتی تو کیا اس کی بیعد بھی یعنی کہ کعبہ شریف کی بیعد بھی تو نہیں ہو رہی ہے نا اس سے یہ جاننا چاہتا ہوں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اگلی کور انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کور تو رکھنے سے پہلے پوچھنا چاہیے دو رکھ انشاءاللہ بھی عرض کرتے ہیں آپ کو یہ تفصیلی سوال تھا والی صاحب ایک بھائی تین بہنے پھوپی مکسچر تھا اس کا خلاصہ یہ کہ والی صاحب جو ہے وہ ان کے جو والی صاحب ہیں یا دادا ہیں وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اور ان کے والی صاحب اپنی بہن کو جو ہے وہ ان کی پھوپی کو حصہ دے رہے ہیں اور وہ لے نئی رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ سے لے کے ان کو بخش دیا تو دیکھیں اس طرح صرف کہہ دینے سے یہ کہہ دینے سے کہ میں نے اپنا حصہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو بخش دیا اس سے تو حصہ ختم نہیں ہوگا یہ یہ کہ وہ اپنے حصے کو جو ہے وہ وصول کر لیں جو بھی اس کا کیش ہے یا کوئی جو ہے وہ مکان ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں اور قبضے کے بعد دیں لیکن یہ بھی زندگی کا معاملہ ہے چونکہ ابھی تو وراثت کا معاملات ہوئی نہیں شامل ابھی تو جو بھی دے رہے ہیں وہ گفت دے رہے ہیں تو یہ ہوگا انتقال کے بعد جب جو ہے وہ کسی کا انتقال ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو پھپی ہیں وہ اپنے حصے پر قبضہ کر لیں پھر اس کے بعد وہ قبضہ کرنے کے بعد اگر اپنے بھائی کو دیں گی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ معاملہ کلیر ہویا ہے لیکن اگر صرف زبانی کلامی کہا کہ میں نے اپنا حصہ تمہیں بخش دیا یا معاف کر دیا تو اس سے جو ہے وہ حصہ ختم نہیں ہوگا جائے نماز میں قابوت اللہ یا کوئی مقدس تصویر ہے اس کا استعمال جائے نماز جس کے اوپر خانہ کعبہ کی یہ مدینہ منورہ کی تصویر ہے اس پر نماز تو پڑ سکتے ہیں البتہ اس بات کا خیال خاص طور پر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس پر جو تصویر کا مقام ہے اس کے اوپر آپ کا گھٹھنا یا پاؤں وغیرہ یہ چیزیں نہ پڑیں عموما جو ہے وہ جب یہ بچھائی جاتی ہے تو ان تمام باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس لئے بچنا چاہیے کہ اس طرح کی جائے نماز جو ہے وہ استعمال نہ کی جائے غیر محرم کا یعنی جو چرپائی ہے عورت کی جنازے کی اٹھانا کیسا غیر محرم جو ہے وہ عورت ہے تو عورت کے جنازے کی چرپائی جو ہے وہ لازمی سی بات ہے سارے محلے والے یا دیگر سارے احباب جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور ان میں غیر محارم بھی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے غیر محرم کی جو چارپائی ہے اس کو جو ہے وہ کندھا دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے قبر میں اتارتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قبر کے اندر چونکہ چارپائی سے نہیں اتارا جاتا کفن جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے گویا ڈائریک جو ہے وہ کفن کے بعد جو ہے مردے کے جسم کو پکڑا جاتا ہے تو اس وقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو محارم ہیں اس عورت کے وہ قریب آئیں اور وہی جو ہے وہ میجید کو اتاریں قبر کے اندر یہ ایک اسلامی بھائی تو ہمارے کام کرتے ہیں استاد ان کے جو بھیوں چلے جاتے ہیں پیچھے سے جو نفع ہوتا ہے اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں اول تو یہ کہ جو یہ کام کرتے ہیں حجام کا تو حجام حجامت کے ہیڈ ریسنگ کا جو کام ہے اس کے اندر بال کٹنے کی اجرت تو جائز ہے لیکن داڑی مونڈنے کی شیو کرنے کی یا ایک مٹھی سے کم کرنے کی اجرت یہ حرام ہے ان کے لئے بھی حرام ہیں ان کے استاد کے لئے بھی حرام ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں تو یہ اجرت حرام ہے جس سے بچنا اور توبہ کرنا یہ فرض اور لازم ہے اور اب تک اس قدر جتنی بھی اتنی اجرت حاصل کی داڑی مونڈنے کی یا جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کرانے کی وہ ساری کی ساری اجرت جو ہے وہ اگر تو وہ افراد موجود ہیں تو انہیں واپس کریں جن کے جو ہے وہ داڑی مونڈی ہے اور اگر کچھ نہیں پتا چلتا تو اس صورت میں اتنی رقم صدقہ کرنا جو ہے وہ ان پر لازم ہوگا اور جو دوسرے کا مال جو ہے وہ بغیر اس کی اجازت کے جو ہے وہ رکھ لینا تو یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ مال کے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے چوری اور غصب کرنے کے معاملات ہیں ناجائز و حرام اور گناہ ہیں اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کئی جگہوں پر ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں بھی ہوتے ہیں دیگر جگہوں پر بھی ہوتے ہیں کہ سامنے والا آپ پر اعتماد کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ اس کو شو کم کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ ایک تو آپ کے اپنے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے یعنی جب پارٹنرشپ کے اندر دو افراد چل رہے ہیں اور ایک اس طریقے سے کچھ پیسہ رکھ کے بکیا شو کرتا ہے دوسرا لگیتا ہے یار نفع تو کم ہی اور لیادہ کاروبار ختم کر دو پھر اپنا خود ہی نقصان ہو جاتا ہے دوسرا ہے کہ جو اس طریقے سے مال حرام آتا ہے وہ چلتا کتنے دن وہ نچلی سطح پر ہے یا اپری سطح پر ہر شخص اپنے اعتبار سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ چیز اس طرح پر بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرپشن 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 تو ہر فرد گویا کہ اپنی جگہ پر کرپشن کر رہا ہوتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں فلانے کرپشن کی فلانے کرپشن کی اول ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنے معاملات میں کتنی کرپشن کر رہے ہیں ہمیں اگر کوئی بڑا موقع ملے گا تو وہ بھی ہم کرنے لگ جائیں گے تو ایک یہ کہ گناہ تو نہیں کر رہا لیکن گناہ کرنے کا ارادہ ہے مجھے موقع بس ملنا چاہے تو یہ بھی جو ہے وہ گناہ کا جو پختہ ارادہ اور پختہ عظم ہے اس کے اوپر بھی گناہ جو ہے وہ ملتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آج جب تھوڑے سے پیسے میرے پاس تھے تو میں اس میں اتنی کرپشن کی کل کو میرے پاس اور پیسے آئیں گے تو میں اور کروں گا کل کو میرے پاس مسجد کے پیسے آئیں گے اس میں کروں گا ہر سطح اور ہر طبقے کے اوپر مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں تو ابتدہ ہی سے ایک ایک روپے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا جائے مال کی محبت سے بچایا جائے اور جہاں پر بھی شک و شبہ ہے یہ ایک روپے پڑے میں اب آپ کو یہ سمجھ نہ رہا ہے یہ ایک روپے جو ہے وہ سامنے والے کے ہیں یا میرے ہیں تو آپ اگر سامنے والے کو ایک روپے دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اگر وہ اس کے روپے ہوئے اور آپ نے لے لی ہے تو اس صورت کے اندر آپ پکڑ میں آ جائیں گے تو مال سے اپنے آپ کو ہتر امکان مال کی محبت اسی طریقے سے کم ہوتی ہے کہ بندہ شکو کو شبہات والی چیزوں سے بھی بچے ان کو بھی جو ہی وہ سامنے دوسرے والے کو ہی دے دے خود نہ لے صحیح جب یہ انداز اختیار کریں گے تو اس صورت کے اندر اور اب جو انہوں نے اس طرح کے پیسے اگر حاصل کیے یا جمع کیے ان سارے پیسوں کا حساب کر کے وہ اپنے جو ہے وہ استاد کو بتائیں اور اگر بتانے میں جو ہے وہ فتنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت کے اندر بغیر بتائے ہی اس کو دے دیں پتہ نہیں کتنے نکالے یاد نہیں تھے تو ذنہ غالب کریں اگر ذنہ غالب میں آ رہا ہے کہ پچھلے جو ہے وہ سال کے اندر میں نے پانچ ہزار روپے اس طرح نکالے احتیاطاً آپ پانچ ہزار پانچ سو جو ہے وہ استاد کو واپس لوٹا دیں اور یہ کام جو کر رہے ہیں چونکہ اس کے اندر جو کام میں بتایا کہ بعض کام ناجائز ہیں اور ان کاموں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا تو اس صورت کے اندر اس کام کو بھی چھوڑ دیں اور اپنے استاد کو بھی اس کا شریح حکم بتا دیں اور ان کو بھی چھوڑنے کی نیکی کی دعوت آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہم نے پڑا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے تین پیسے دبائے گا ایک روپے کے اندر سو پیسے ہوتے ہیں تو سات سو با جماعت نمازیں اسے دینی پڑیں گے اب آپ غور کریں سات سو با جماعت نمازیں سات سو مقبول مقبول جو بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے ہوں ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہماری یہ وہ کونسی نماز قبول ہے کونسی نماز اب ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ہیں اگر کسی کا ایک روپیہ دبایا تو اگر آپ پھر اس کو آپ خودی حساب لگا لیں کہ کتنی نمازیں مقبول بن جائیں گی جو ایک روپے کے عوض دینی پڑیں گی لاکھوں روپے اگر ہم نے کھا لیا اور ڈکار بھی نہیں لی تو اب آپ غور فرمالیں کہ کل قیامت کے دن کتنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا ایک مسلمان کے لئے اس کی آخرت ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر اس کے محبوب کو راضی کر کر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے یہی اصل ہمارا مقصد ہے اللہ نہ کرے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے مال چھڑنے کی وجہ سے ایک اسلامی بھائی کا پتہ چلا کہ بچارے وہ ایٹی ایم سے پیسے نکال رہے تھے اور پوجھ گئے اور ان کو لوٹ لیا اب جس کو لوٹا بچارہ وہ تو بچارہ کیا کرے اس پر بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ میری جان بچ گئی لیکن جنہوں نے مال لوٹا وہ غور کریں کہ کل قیامت کی دن کتنا سخت عذاب ہے آزمائش ہے کیا برداشت کر سکیں گے تو لہذا یہ عذاب برداشت کرنے والی چیز ہی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی یہ ذہن منایا گا کہ برداشت کرنوں گا تو یہ تو اس کے لیے کفر ہے اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا لہذا ہمیں یعنی اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ایک مسلمان کا ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیا اس کی حفاظت فرماتا ہے مرنے کے بعد اس کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے اور ہم کتنی آسانی کے ساتھ سامنے والے کے پیسے مطلب کھانے یا ہڑپ کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم حلال مال کمائیں کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں مدی چینل کے ناظرین الحمدلللہ آج ہم نے وسیعت سے متعلق کلام کیا اہم مدنی بھول ہمیں سننے کو ملے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے ہم علم دین سیکھیں اس پر عمل کریں اس کو عام کریں اور اس کے لئے الحمدلللہ حضرت و جل دعوت اسلامی کا مدنی محل ہمارے لئے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس محل سے وابستہ ہو کر ہم یہ سارے کام اچھے انداز میں کر سکتے ہیں تلاوت کریں علم دین حاصل کریں علم دین کا حصول یہ افضل ترین عبادت ہے ابھی آپ نے سلسلہ دیکھا اچھی چینیتوں کے ساتھ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک گھنٹہ آپ کا یہ افضل ترین عبادت میں گزرا اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آہے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے